نمسکار دوستو داکرسی چوپال کے موسم سمچار میں آپ کا سواگت ہے آئیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں 20 جون تک کیسا رہے گا دیش بھر کے تمام رجوں کا موسم کا حال 20 جون تک دیش کے کون کون سے رجوں میں جو ایمان سون کی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ابھی بھی دیش کے کون کون سے ایسے رجے ہیں جہاں پر 20 جون تک لگاتار کرمی کا جو کہہ رہے وہ جاری رہے گا اور پھلال ان رجوں میں جو ہے ابھی بھی گرمی سے راہت ملنے کی امید نہیں ہے دوستو اگلے 4 سے 5 دنوں کے دوران دیش کے تمام رجوں کے ایک ایک جلے کے موسم پر نظر ڈالیں گے اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لشٹ تک پورا ضرور دیکھئے گا ساتھ ہی دوستو آپ کے جلے کے موسم کا تازہ اپ ڈیٹ جاننے کے لیے آپ اپنے جلے کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو رازدانی دلی سمیت دیش کے کئی راجوں میں لوگ چل چلاتی گرمی سے ترست ہو چکے ہیں موسمی بھاگ نے 16 جون تک کے لیے اتر پردیش حریانہ پنجاب جارکھنڈ اور دلی کے کئی علاقوں میں گرم لوٹ چلنے کی آسنکہ جتائی ہے رازدانی دلی کی بات کریں تو 18 جون تک موسمی بھاگ نے لوٹ چلنے کی چیتاؤنی جاری کی ہے حالانکہ دکشنی پسٹم کے کئی راجوں میں مانسون نے دستک دے دیئے اس کے پہلے کیرل اور پروتر کے کئی راجوں میں مانسون نے 30 مئی تک دستک دے دی تھی کیرل کے کٹائم جلے کے کئی علاقوں میں مانسون کی پہلی بارش بھی ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے دس سال کے دوران چوتھی بار ایسا ہوا ہے جب مانسون نے سمی سے پہلے دستک دیئے نئے کیول کیرل بلکی مانسون میں بھی مانسون سمی سے پہلے آ گیا اور بیتے رویوار کو ممبئی میں جمازم بارش ہوئی مانسون کے بعد گزرات میں بھی مانسون پہنچ گیا ہے 11 جون کو دکشنی گزرات میں نوہ ساری اور ولساد میں مانسون کی پہلی بارش ہوئی ہے وہیں آنے والے پاند دنوں تک راجے کے دکشنی عصتوں میں موسمی بھاگ نے بارش کا انمان جاتا ہے انیہ راجیوں کی طرح گزرات میں بھی مانسون نے سمی سے پہلے انٹری لیے مانسون کے پہنچنے کے لیے ہفتے بھر کا سمی لگ سکتا ہے بات مدیہ پردیش کی کریں دوستو تو یہاں پر لوگوں کو مانسون کا انتظار کم سے کم ایک ہفتے تو کرنا ہوگا موسمی بھاگ نے انمان جاتایا ہے کہ 20 جون تک مانسون اپنی دستک دے سکتا ہے وہیں پورے راجے میں 25 جون تک مانسون کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اتر پوروی راجے بیہار جارکنڈ اور اتر پردیش کی بات کریں تو لوگوں کو امید تھی کہ راجے میں سمی پر مانسون کی انٹری ہو سکتی ہے لیکن اس بار بنگال کی کھاڑی ساکھا لگاتار دوسرے سال بھی اتنی مضبوط نہیں ہیں جس کے پرنام یہ ہے کہ ان راجوں میں مانسون نے ابھی تک الکا سا اثر بھی نہیں دکھایا ہے بات کریں بھارت میں مانسون کی دو ساکھائیں ہیں جن میں پہلے ہے بنگال کی کھاڑی اور دوسری ہے عرب ساگر اور عرب ساگر مضبوطی سے گزرات کی اور بڑھ رہا ہے موسیم بھاگ نے انمان جتایا ہے کہ سولہ سے اٹھارہ جون تک بیہار اور جار کھنڈ میں تو وہیں بیس سے تیس جون تک اتر پردیش میں اور ستائیس جون تک دلی میں مانسون کے پہنچنے کی امید ہے موسیم بھاگ نے انتیس جون تک دلی انسیار میں مانسون کے پہنچنے کی امید جتائی ہے لیکن موسیم بھاگ نے کہا ہے کہ دلی میں اگلے سات دنوں تک کے لیے گرم لوٹ چلے گی وہیں پشمی بھارت کے راج راجستان اور اترا کھنڈ میں پچیس جون کے بعد ہی مانسون کا آگاز ہوگا کشمیر میں مانسون کی باریس پچیس جون کے بعد ہی ہو سکتی ہے موسمی بھاگ نے جانکاری دیئے کہ اگلے تین دنوں تک اڑیسا چتیسگرڈ مہاراشتر تٹیہ اندر پردیش اسم سکم سمیت بارے راجوں میں باریس کی سنبھاؤنا ہے